بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہمیں اس کے لئے لینا ہے جمن کے لئے جیسے کہ دہی جمانے کے لئے تھوڑا سا دہی لینا ہے اور ہمیں ایک مٹھی کا کنڈا لینا ہے میں ہمیشہ مٹھی کے کنڈے میں ہی دہی جماتی ہوں انشاءاللہ بہت اچھے سے دہی جم کے تیار ہوگا چلیے فرنس سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ گیا ہمارا ایک لیٹر دور اور یہ بھی گیا آدھا لیٹر دور ٹوٹل دیل لیٹر دور ہمیں لینا ہے چلیے فرنس دیکھئے ہمیں دودھ بھگونے میں ڈال لینا ہے اب ہمیں دودھ اچھے سے پکانے ہیں اور فرنس دودھ میں ملائی جمنے نہیں دینا ہے دودھ ہمارا جب اچھے سے پک جائے گا اس کے بعد ہمیں دودھ کنگنا کر کے دہی جمانا ہے دیکھئے فرنس ہمارا دودھ دس منٹ سے پک رہا تھا اچھے سے پکانا ہے دودھ ہمیں یہ ہمارا دودھ پک کے تیار ہے چلیے اب ہم اس سے بٹھی کے کنڈے میں شفٹ کرتے ہیں چلیے فرنس دیکھئے اس طرح سے دالنا ہے بلکل تھوڑا تھوڑا سا دودھ ڈالنا ہے ہمیں بلکل ایک باریک دھار بنا کے دودھ ڈالنا ہے ہمیں دیکھئے اس طرح سے ہمیں ایک دم سے زیادہ زیادہ دودھ نہیں ڈالنا ہے فرنس بلکل تھوڑا تھوڑا سا فرنس ڈالنا ہے دودھ دیکھئے میں کس طرح سے ڈال رہی ہوں یہ بہت ہی اچھا دہی جم کے تیار ہوگا فرنس دیکھئے بلکل تھوڑا تھوڑا سا ڈالنا ہے ہمیں ایک دم زیادہ زیادہ دودھ ہمیں نہیں ڈالنا ہے مٹھی کے کنڈے میں بلکل باریک دھار جیسے آنا ہے اور فرنس آپ سب بھی یاد رکھئے مٹھی کے کنڈے میں جمانے سے بہت ہی بہترین جم کے تیار ہوتا ہمارا اور آپ مجھے کومنٹس میں بتائیے کہ ہمارا دہی کیسا جم کے تیار ہوا تھا دیکھئے فرنس ہم نے یہ دودھ کنڈے میں پودھا ڈال چکی ہمیں دیکھئے اس طرح سے دودھ ہمیں تھوڑا تھوڑا سا ہی ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا ہے اس سے ہمارا دہی بہت اچھے سے جمے گا اور فرنس جب یہ دودھ اچھے سے کنکنہ ہو جائے گا تب ہم اس میں ڈالیں گے دہی جمانے کے لیے ڈالیں ٹھیک ہے فرنس اور ہمیں یہ اوور نائٹ کے لیے رکھنا ہے تین سے چار گھنٹے نہیں رکھنا ہے اوور نائٹ کے لیے ہمیں دہیں جمانا ہے تو ہمارا دہیں بہت ہی بہترین جم کے تیار ہوگا آپ چاہے تو تین سے چار گھنٹے بھی رکھ سکتے لیکن اوور نائٹ کے بعد بھی آپ کو ایک سے دیڑھ گھنٹہ فریج میں رکھنا ہے دیکھئے فرنس ہمارا دودھ کنکنہ ہو چکا ہے دیکھئے ہمیں اس طرح سے انگلی دان کے دیکھنا ہے یہ ہمارے انگلی برداشت کر دیکھئے کنکنہ ہو گیا اب ہمیں اس میں ڈالنا ہے دہیں دیکھئے اس طرح سے ڈہیں ڈالوں ہیں ایک ہی سائٹ پہ ڈالوں ہیں دیکھئے یہ سارا ڈہیں ہمیں اسی میں ڈالنا ہے اور فرنس ہمیں دھوڑ بغر پانی کے ہی گرم کرنا ہے یہ میں نے بغر پانی سے ہی گرم کیا ہے دھوڑ بغر پانی سے ہی گرم کرنا ہے اور یاد رکھیں آپ جب بھی دہیں جمائیں مٹھی کے کنڈے میں جمائیں انشاءاللہ بہت ہی بہترین دہیں ملائی دار جم کے تیار ہوگا اور ہمیں اسے رکھنا ہے سرنٹ میں اوور نائٹ آپ چاہے تو دو سے تین بھنٹے بھی رکھ سکتے لیکن میں اوور نائٹ رکھنا بہتر سمجھتی ہوں انشاءاللہ فرنس ہمارا دہیں اچھے سے جم کے تیار ہو جائے گا ملائی دار جہیں ملائی دار دہیں جم کے تیار ہو جائے گا اب ہمیں اسے رکھنا ہے اوور نائٹ اور پھر ہمیں اسے سرنٹ میں رکھنا ہے ایک سے دیڑ دھنٹا تاکہ ہمارا دہیں اچھے سے سیٹ ہو جائے انشاءاللہ فرنس ہم ملیں گے اوور نائٹ کے بعد دیکھیں فرنس ہمارا دہیں جم کے تیار ہے یہ ہم نے اوور نائٹ رکھا تھا اوور نائٹ کے بعد باہر ہی رکھا تھا میں نے اوور نائٹ کے بعد پھر میں اسے دیڑ گھنٹا فریج میں رکھی تھی دیڑ گھنٹا فریج میں رکھنے کے بعد ماشاءاللہ بہت ہی اچھا میرا دھیں بند کے تیار ہے دیکھیں میں آپ کو اسے اور نائٹ شاوٹ کر کے بھی بتاتی ہوں دیکھیں فرنس بہت ہی ماشاءاللہ اے دیکھیں آپ لوگ بہت ہی امدہ اور ملائی دار دہیں جم کے تیار ہیں ہمارا چلیے میں اسے دیڑ شاوٹ کر کے بتاتی ہوں ہم آپ لوگ کو یہ دیکھیں کافی موٹی ملائی ہماری جم کے تیار ہے یہ ہمارا دہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھا دہیں جم کے تیار یہ دیکھیں یہ دیکھیں کافی موٹی دہیں جم کے تیار ہے یہ دیکھیں بہت ہی امدہ بہت ہی یمی دہیں جم کے تیار ہے ہمارا دیکھیں فرنس دیکھیں ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے انشاءاللہ امید کرتی ہوں فرنس آپ سب کو دہیں کی ریسپی پسند آئی ہوگی انشاءاللہ مجھے کومنٹس کر کے بتائیے آپ لائک شیئر سبسکرائب کریے انشاءاللہ پھر ملوں گی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ چلتی ہوں دعا میں یاد رکھنا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ